دوستو دیش کے مسلمانوں کے خلاف کس قدر دیش میں نفرت بڑھ رہی ہے اس کی تصویریں سمیہ سمیہ پر لوگوں کے سامنے آتی ہیں پھر اس کے بعد یہ بتا دیا جاتا ہے جو جگہ جگہ وائلنس ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے ڈھنکے کی چھوٹ پر کہ صاحب مسلمان تو ڈرے ہوئے ہیں مسلمان اس ظلم کے خلاف تو آواز اٹھاتے ہی نہیں ہیں اور مسلمان تو سڑکوں پر اتر کر کے اس کا احتجاز بھی نہیں کرتے ہیں پر آج جو تصویریں آپ لوگوں کے ساتھ میں ساجہ کرنے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے گالوں پر کرا رہا تماشا ہے جو لگاتار مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور نفرت کے خلاف ممرا کے کوسا میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور جب سڑکوں پر لاکھوں مسلمان اتر آئے تو سڑکوں پر سمندر کے ساتھ ساتھ اگر کچھ دکھ رہا تھا تو وہ تھا صرف اور صرف مسلمانوں کا امڑا جن سیلا جسے دیکھ ہر کوئی حیران رہ گیا کہ آخرکار نفرت کے خلاف اتنا بڑا احتجاز ممرا میں کیسے ہوا اور کیسے اسے انجام دیا گیا جہاں اس نفرت کے توڑ کو نکالنے کے لیے امن مارچ نکالا گیا جہاں سبھی دھرموں کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے خڑے ہو گئے جہاں مسلمانوں کو داری ٹوپی دیکھ کر کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کس طریقے سے سڑکوں پر جن سلاف امڑا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے لیے انسان کو اس میں پہلے جاتا ہے اور اس میں چاہتشن کے لیے میں کھر کوئی دکھ کر سکتے ہیں اور اس میں چکے پہلے جسے کوئی روح کرتے ہیں آمین سالے جہاں در جہاں در جہاں دل سلاف ادھے اللہ نے برایا بھو سلطہ انسان کے لئے کا وقت ہے اس لئے انسان کے لئے سرلکے ہوں انسان نے انسان کو اس لئے قرار کیا ہے انہوں دلیا میں جائے عمقوں پتہ آدھا کریں انسان کا معصاد دولیا میں آنے کچھ ہوتا انہیں یہ اپنے روزہ کو جمع کر دیں انسان کے لئے کبھی برکتہ ہو چکے دیں کہ یہ بھی ہو جائے انسان کا دولیا میں آنے کچھنا ہے ہونہ جی نا ظلم من کلاغ ہر ویڈا لام مل کیلاغ مل کیلاغ ویڈا خنال نہیں جماع کیلاغ کیا نا نtra نحو نت اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ انہیں پرند باوقار ہے بہت ہی آئی ماکورت ہے اور ایک نور زمین تو دوستو آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کا امڑا جن سلاپ اور ہاتھوں میں مسلمانوں کے صرف ترنگا دکھائی تیا یہ ان لوگوں کو تصویر دکھائی نہیں دے گی جو لگاتار مسلمانوں کو پاکستان یا کہیں اور جانے کی صلحہ دیتے ہیں یہ تصویر ان لوگوں کے گالوں پر بھی تماچہ ہے جو ترنگا یاترہ کے بہانے ہاتھوں میں بھگوہ جھنڈا لے کر کے چلتے ہیں یہاں مسلمان سڑکوں پر تھے اور سبھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں کچھ تھا تو ترنگا تھا جہاں دیش کے مسلمانوں نے ممرا کے مسلمانوں نے یہ بتا دیا کہ ان کے لیے دیش پہلے ہے پر جو اور جلوس آپ نے دیکھے ہوں گے اور مارچ دیکھے ہوں گے تو ترنگا سے زیادہ بھگوہ جھنڈے آپ کو دکھائی دیتے ہیں جہاں کسی بھی مسلمان کے ہاتھ میں کوئی اسلامی جھنڈا نہیں اور لبوں پہ صرف تھا انقلاب زندہ بات ہندوستان زندہ بات کہ نارے لگاتے ہوئے مسلمان سڑکوں پر شانتی مارچ کرتے ہوئے دکھائی دیئے جسے دیکھ کر کے تمام لوگوں کے پسینے بھی چھوٹ گئے اور جلوس میں اس مارچ میں آئے علماؤں نے کیا کچھ کہا پہلے ان کے بیان پر بھی نصر ڈالی ہندوستان کو دینے کیلئے نکالا گیا تھا کہ ممرا کے اندر سب سماج کے لوگ رہتے ہیں مسلمان اکثریت میں ہیں یہاں ہندو بھی ساتھ میں ہیں مسلمان بھی ساتھ میں ہیں اور امن امان سے رہتے ہیں اور یہ میسیج دینا ہے کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہندو اکثریت میں وہ بھی اس طرح کا میسیج دیں وہ امن مارچ نکالیں اور اپنے وہاں کے کمزور مسلمان بھائی دلد بھائی کرچن بھائیوں کو لے کر کے یہ ہندوستان کو میسیج دیں کہ ہم سب ایک ہے تو آپ نے کیا میمورنڈم ہوگا بنایا تھا کس کو دیا کیا تھا میمورنڈم میمورنڈم دیا گیا ہے اس کا مین مدہ یہی تھا کہ اسٹوپ وائلنس اور کیپ بیس وائلنس کو پورے ہندوستان سے ختم کیجئے ساشن پر ساشن کی ذمہ داریاں ہیں اور اگر وہ چاہ لیں تو ہر وقت ہر لمحہ امن قاہم رہ سکتا ہے اور جندہ سے بھی اپیل کی ہے کہ کسی کے بڑھگانے سے پولیٹیشن کے بڑھگانے سے آپ ووٹ میں بڑھ سکتے ہیں لیکن دل کو کبھی نہ باتے کس کی درم کے لوگ تھے یہاں پہ؟ یہاں پہ تمام درم کے لوگ تھے کچھ لوگ اسٹرش تک نہیں پہنچ پائے مسلمان تھے ہندو تھے کرشن تھے اور اسی طریقے سے دلیس سماج کے لوگ تھے سکھ لوگ بھی تھے لیکن وہ پہنچ نہیں پائے ایسی تمام مسالک کے جو مسلمان میں ہیں بڑے تاچار وصلک ہیں سنی ہے شیعہ ہے دیوبندی ہے لہدی سے ان تمام لوگ کے علماء تھے اور بہت ہی محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ امن مارچ یہاں قائم ہوا ہے اور اس کا ایک پیس فل میسج ہم پورے ہندوستان تک آپ کے ذریعے سے پہنچانا چاہتے ہیں آپ نے سنا علماء کو جو صاف طور پر یہ کہتے ہوئے دکھائے دیئے کہ جس طریقے سے وائلنس مسلمانوں کے خلاف بڑھ رہا ہے اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہم سمدھان کے دائرے میں رہ کر کے اپنی بات کو رکھنا جانتے ہیں اور اسی کے چلتے آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور اس نفرت کے خلاف صرف مسلمان ہی نہیں ممرہ کے تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چل رہے ہیں جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئیں ہیں اور ممرہ سے آتی ہوئی ان تصویروں نے یہ دکھا دیا ہے کہ مسلمان ان کی ان حرکتوں سے ڈرنے والا بلکل نہیں ہے ہر ایک تصویر آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے اضاست شکریہ موسیقی موسیقی